باپ پندرہ سب محصول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں اور فریسی اور فقی بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس سو بھیڑے ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو ننانوے کو بیعبان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونٹا نہ رہے پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ننانوے راستبازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس دس درہم ہو اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونٹی نہ رہے اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فیشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے پھر اس نے کہا کہ کسی سخت کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے اس نے اپنا مال و مطاع انہیں باڑ دیا اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اُڑا دیا اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا پھر اس ملک کے ایک باشند کے ہاں جا پڑا اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے عارضو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراز سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوں اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مزدوروں میں جیسا کر لے پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور بوسے لیے بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اسے پہناو اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتھی پہناو اور پلے ہوئے بچڑے کو لاکر زبا کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا کھو گیا تھا اب ملا ہے پس وہ خوشی منانے لگے لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچے کے آواز سنی اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑے زبا کرائے ہیں کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی مگر مجھے تُو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال و مطا کسبیوں میں اُڑا دیا تو اس کے لئے تُو نے پلا ہوا بچڑے زبا کرائیا اس نے اسے کہا بیٹا تُو تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا کھویا ہوا تھا اب ملا ہے